اسلام علیکم میں آج آپ کے سامنے فش مسالہ فش بنانا چاہتی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کلو فش دیا اور چھوٹے چھوٹے پیس دیئے اور اس کے لیے مجھے تین گھرین چلی چاہیے دو انین چاہیے ایک ٹماٹر اور ادرک اور گالک جو ہے وہ میں نے دو ٹیبل سپون لے لیے اور مسالہ جو مجھے ضرور پڑے گا آپ کے سامنے میں ڈالوں گی اب بھی میں اوائل ڈالنے لگی ہوں یہ دو تین تھی سپون جائے وہ یوگرٹ کے بھی چاہیے کیونکہ جب فش بنائے نا تو وہ ٹھوٹتی نہیں ہے اگر آپ یوگرٹ ڈالیں تو تھوڑا اوائل گرم ہو گیا اور اس کے لیے میں نے دو زیرے کی ٹیسپون میں نے لیے اور اوائل آپ دیکھتے ہیں گرم ہو گیا تو ساتھ ہی میں فش بھی ڈالوں گی میں نے فش ساری ابھی ڈال دیا تو اس کو گرم ہونے کے لیے تقریباً تین تھی چار منٹ رکھ ڈوں گی تو پھر اس کو یوگرٹ اس میں ڈالوں گی تین سے چار منٹ ہو گے آپ دے سکتے ہیں کافی گرم ہو گیا جب آپ یوگرٹ ڈالیں گے ابھی میں اس میں یوگرٹ ڈالوں گی تین ٹوی سپون میں نے ڈالی تھی کیونکہ یہ چوٹے ہی نہیں تھے تقریباً میں نے تین یا چار منٹ اس کو یوگرٹ کے ساتھ پھرائی کیا پا آنچ جو ہے وہ تیز رکھ رہے ہیں جب آپ یوگرٹ ڈالیں اس میں تو فش میں ہمیشہ آنچ جو ہے وہ تیز رہے ہیں ابھی اس کو دو تین منٹ رکھوں گی تو سپرٹ میں مسالہ بنانے لکھیں تو وہ بھی بتاؤں گی دو ٹیپل سپون ہوئل ڈالا ہے اس میں میں نے تین سے چار ڈالا تھا فش میں ٹیپل سپون ہوئل ابھی میں انین ڈالوں گی اس کو بھی میں فرائی کروں گی دو سے تین منٹ کا تو کھوڑا لائٹ براؤن ہو جائے جا تو پھر میں اس میں گالک اور ٹیپل سپون ہوگی ابھی میں آپ پیاس دیکھ سکتے ہیں کھوڑا لائٹ براؤن ہو گیا اس میں بھی گالک اور جنجر ڈالوں گی ایک دو منٹ اس کو فرائی کر کے ایک دو منٹ اس کو فرائی کر کے پھر ٹیپل سپون ہوگی اس کو میں نے تقریباً فارت منٹ ہوئے ابھی فرائی کر رہی ہوں اس کیونکہ میں نے یوگرٹ بھی ڈالا تھا اس میں پان ہی بہت ہو گیا تھا تو تیز پان چوہاں مشاں تیز رکھنا پھر میں ٹیپل سپون ہوگی میں ٹیپل سپون ہوگی ابھی میرے پاس شملہ میٹھ نہیں اگر وہ بھی آپ ڈالیں ساتھ میں مسال میں تو بہت زیادہ تیستی ہو جاتی ہیں پر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا تو میں اس میں ابھی ہافٹھ ٹی سپون سوڈ ڈال رہی ہوں کیونکہ مسالہ فیشہ کے ساتھ مسالہ لگا ہوا ہے تو ایک چھٹکی میں حلدی ڈال رہی ہوں اور آدھی ٹی سپون میں چھلی اور آدھی کریش ڈال رہی ہوں تو آپ اپنے مطابق جائے ہیں جیسے آپ کھاتے ڈال سکتے ہیں جو سپتر ہی ہے وہ میں آدھی چھمٹا ہوں فش دیکھ سکتے ہیں میری تیار ہو گیا ابھی مسالہ تیار نہیں ہوا جب مسالہ تیار ہو جائے گا اس کو پکاننے پڑتے ہیں تقریباً پانٹ سے سات منت لگتے ہیں فش کو پکانے کے لئے جب مسالہ تیار ہوگا تو میں اس میں ڈالوں گا میں نے بھی تھوڑا سا پانی ڈالا پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو مسالہ کو تقریباً ایک دو منٹ بھونوں گی تو پھر میں اس کو ڈالوں گی ابھی میں تھوڑا دنیاں ڈالا رہی ہوں فش میں میں اس کے ساتھ یہ میں تھوڑا مسالہ ایڈ کروں گی بلکر آرام سے اس کو آلانا اچھی طرح اس کو مکس کر کے پھر اتار دینا میں فش تیار ہو گیا میری تو ابھی میں پلیٹ میں ڈال کے پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی میری ابھی فش تیار ہو گیا ہے تو پلیز آپ بنانا اچھی لگئے تو ضرور سکرائب کرنا اللہ حافظ